دوستو اگر آپ بکولی ہو جڑے یا کو اچھے کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دوستو شروع چکا ہے بھارت بنام ویسٹ انڈیز کے بیجی میں اس سے ٹیسٹ شنگلہ کا آخری یعنی دوسرا ٹیسٹ مخابلہ ٹوز کی اگر ہم بات کریں تو ویسٹ انڈیز ایک اپتان نے ٹوزی تا کریک برائیت ویٹھے نے اور انہیں گند بازی کو چنا دوستو ان کے بعد آتے ہی شب منگل بہار جاتی بھی گینڈ پر اپنے بلے گائے زیبیٹ اس سے کیماروچ کی گینڈ پر پیچھے ویگڑکی پر دوستو لوا نے کیچ لپگ لی چھب منگل آدہ ہی ماتر دس رن مناگر خراب بلے بازی کر 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 آؤٹ ہوئے لیکن اسی رن پر کھی رہے تھے کپتان روح شرمہ تب ہی اس طریقے سے ہو گئے وہ بھی پولڈ دوستو نے گیند سمجھ میں نہیں آئی کہاں سے گیند اندر آگئی جس جلدے کپتان روح شرمہ اسی رن مناگر 140 گینڈوں کا سامنگرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے اچھنگ کے رہانے لیکن آدہ ہی اچھنگ کے رہانے بھی سریعہ سے گیبریال کی گیند پر پولڈ ہو کر رہے گئے جس جلدے آنٹرن بڑا کا 36 گیند ہوگا سامنگرتے آچھنگ کے رہانے آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بھارت کی رنوں کی گلتی کو آگے بڑایا کن کولی نے دوستو ویرات کولی نے شاندار بلے بازی کی اپنا عردشہ تک پورا کیا دوستو ان کا ساتھ دے رہے دمیادان پر سار جاڑے جا ان دونوں کے بیچ میں بڑی ساریداری ہو گئی اور سور انہوں کی دونوں کے بیچ میں بہترین ساریداری ہو گئی دوستو جن کو سماپ کیا ان دونوں کی جھوڑی نے دوستو 288 رن بھارتی ٹیم نے لگا دیئے ہیں چار وکٹ کے لقصان پر پہلے دن کے کھیل میں 87 رن ویرات کولی نا بھاگ ہیں اور 36 رن رویندر جاڑے جا نا بھاگ ہیں دوسرے دن بھی یہ دونوں بھلے بازی کرنے آئیں گے لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس بہترین بھلے بازی کو 10 مسکتہ نمبر دیں گے میں کومنٹ بتائیں دوستو اگر آپ بھروی شرما کو ایک لا جواب کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ابھی کیجئے دوستو بھارت بنا بیسٹ انڈیس کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ دوستو پہلا ٹیسٹ مقابلہ دو بھارتی ٹیم جیت چکی تھی اب باری ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کی دوستو اچھلے آئے کپتان کریک برادویٹر نے ٹوز جیتا اور کیند بازی کو چنا جس گلتے پہلے دن کے سیشن میں پہلے بھلے بازی کرنے اتری بیسٹ انڈیس کی ٹیم روی شرما کی بھارتی سینے میں صرف ایک ہی بدلہ ہوا ہے جائے دے بنات کٹ آئے ہیں ٹیم میں دوستو روی شرما اور یہ جسوی جیسوال سے لامی بھلے باز بن کر آئے اور ایک اور بار تگڑی شروعات دلائی دونو ہی بھلے باز ہو رہی ہیں دوستو جیسے بھارتی ٹیم کو شروعات چاہیے تھی اس سے بھی بہترین شروعات دلائی روی شرما نے ارتشتک پورا کیا انہوں نے دوستو ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے یو آ بھلے باز یا چاہ سبھی جیسوال دوستو دونو ہی بھلے بازوں کی بیچ میں شاندار جاندار و خطرناک بھلے بازی ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور بار یا چاہ سوی جیسوال بھی اپنے ارتشتک کے طرف نکل لیے تھے دوستو دونو ہی بھلے بازوں کے بیچ میں اچھی سائے داری ہو چکی تھی رنڈریڈ بھی لگ بھگ پانچ کے خریب چل رہا تھا تابر تھوڑ بھلے بازی ہو رہی تھی جس گلدے ماتر بیس وی اوور میں ہی سو رنڈ کا آکھڑا پار ہو گیا ان دونو ہی سلامی بھلے بازوں کے پیچ میں دوستو ہمیشہ کی طرح ایک اور بار ویسٹن ڈیس کی گینت بازی کافی زیادہ کمزور اور کافی زیادہ خراب رہ رہی ہے جس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں روی شرما اور یا چسوی جیسوال بیدان پر لیکن دوستو دہارتی ٹیم کی اس بھلے بازی کو لیکن اگر آپ بھی بھارت دیس سے پیار کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے گا دوستو ویسٹن ڈیس کے خلاف ایک ایننگ اور سو رنڈ سے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت ملی جس میں پہلی لنگ میں پانچ وکیٹ اور دوسری لنگ میں سات وکیٹ لیے روی چندرن اشوین نے دوستو ہب سب ہی کو بتا دے اسی مقابلے کے بیچے ایک ایسا پل آیا جسے دیکھ کر سب احران ہو کر رہے گئے دوستو ہب سب ہی کو بتا دے یہ پل تھا میچ کے شروع آت کا جہاں کراک بریدوویٹے اور چندرپول بلے پاس ہی کر رہے تھے اور کچھ اس طریقے کے حرکتیں کر رہے تھے چندرپول جسے دیکھ کر اشوین نے میدان پر ہی کچھ ایسا اشارہ کیا جسے دیکھ کر دونوں ہی خلاڑی میدان پر احران ہو کر رہے گئے دوستو کچھ اس طریقے سے اپنے بلے کو لے کر سٹمز پر دے مار رہے تھے چندرپول گیند کو جسے دیکھ کر اشوین نے روئی شرما کو بلائیا کہ یہ بلے پاس کیا کر رہا ہے جسے دیکھ کر سلیپ میں گڑے شان کشن اور ویراد گولی بھی میدان پر ہزی روک نہیں پا رہے تھے لیکن دوستو آپ اس منظر کو دس مسکتے نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو ساں یہ تو لائک کریں سبسکرائب کریں دنجب بہت دوستو اگر آپ بھی روی چندران اشوین کو ایک بہترین کی انتباس مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو اگر آپ بھی بھارت دیج سے پیار کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو ضرور کیجئے گا دوستو اگر آپ بھی بھارت دیج سے پیار کرتے ہیں ایک اننگ اور سو رنو سے بھارت دیج کو شاندار جیت ملی جس میں پہلی لنگ میں پانچ وکٹ اور دوسری لنگ میں سات وکٹ لیے روی چندران اشوین نے دوستو آپ سبی کو وطا دے اسی مقابلے کے بیچے ایک ایسا پل آیا جسے دیکھ کر سب حیران ہو کر رہے گئے دوستو آپ سبی کو وطا دے ہیں یہ پل تھا میچ کے شروعات کا جہاں کراک بریت ویٹے اور چندر پول بلے پاس ہی کر رہے تھے اور کچھ اس طریقے کے حرکتیں کر رہے تھے چندر پول جسے دیکھ کر اشوین نے میدان پر ہی کچھ ایسا اشارہ کیا جسے دیکھ کر دونوں ہی کھلاری میدان پر حیران ہو کر رہے گئے دوستو کچھ اس طریقے سے اپنے بلے کو لے کر سٹمز پر دے مار رہے تھے چندر پول گیند کو جسے دیکھ کر اشوین نے روئی شرما کو بلائیا کہ یہ بلے پاس کیا کر رہا ہے جسے دیکھ کر سلیپ میں گھڑے ہی شان کشن اور ویراد کو لی بھی میدان پر ہسی روک نہیں پا رہے تھے لیکن دوستو آپ اس منظر کو دس مصرگیت نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو سنے تو لائک کریں چاہیں سبسکرائب کریں دھنیب بہت